یہ مناظر اسلامباد میں ایف ایٹ کے فاطمہ چرچ کے باہر کے ہیں جہاں آن جہانی وفاقی وزیر شہباز بٹی کی آخری رسومات ادا کی گئے ان رسومات میں وزیراعظم وفاقی وزراء غیر ملکی سفیروں اور سیاسی شخصیات کی سیکیورٹی اور جگہ کی کمی کی وجہ سے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے عام افراد کو داخلے سے روک دیا گیا انتظامیہ کے اس رویہ کے خلاف لوگوں نے چرچ کے باہر احتجاج کیا قرآن احتجاج کے بعد مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے سڑک پر ہی اپنی الگ دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا شرکان شہباز بٹی کے غمزدہ خاندان مسیحی برادری پاکستانی عوام اور وطن عزیز کے لیے دعائیں گئے اور دعائیہ کلمات پڑھے اس موقع پر مسیحی برادری کا کہنا تھا کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور وہ اپنی جان بھی اس پر قربان کر سکتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ وہ ملک میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں باہر روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے خداون جیسو مسیح سے منت اور درخواست کی کہ ہمارے بھائی کے خاندان کو بڑی تسلی اور تشفی اتا کرنا ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن اس بات کو مدن نظر رکھا جائے کہ ہمارے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے اسلام اور کرشن ایک مذہب ہے ہم نے ایک جھنڈے تلے ہو کر اس ساری دیشتگردیوں ختم کرنا ہے ہمیں ملک کی سلامتی کے لیے اکٹھا اور غنکت کے ساتھ رہنا چاہیے ایسے واقعات ملک میں ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک نصیحت کا ہے اور یہ غنکت کا پیغام ہے مسیحی افراد تو ایک طرف شہباز بٹی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے سینٹر تاہر مشہدی کی قیادت میں آنے والے ایمکیون کے وفد کو بھی شرکت سے روک دیا گیا سامباد پولیس کو منتے کرنے کے باوجود بتانے کے باوجود کہ میں سینٹر ہوں میں ڈپٹی لیڈر آف دی پارلمنٹری پارٹی سینٹ ہوب اپنی پارٹی کا اور میں نمائندہ ہوں اس وقت اپنے متحدہ کامی مومنٹ کا تو انہوں نے جان کے ہر ایک کو تو وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے اندر دے رہے ہیں مگر جو عوام کے لیے لڑتے ہیں جو غریبوں کے لیے لڑتے ہیں جو مائنورٹیز کے لیے لڑتے ہیں ان کے ریپرزنٹیف کو اندر نہیں جانے دیا مسیحی برادری کے افراد آخری رسومات کی ادائیگی اور وزیراعظم میں دیگر مہمانوں کے رخصت ہونے تک چرچ کے باہر موجود رہے وفاقی وزیر شہباز بٹی کی آخری رسومات کے موقع پر مسیحی برادری کی طرف سے غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ساتھ یکجہتی کا پیغام آنے والے دنوں میں بین المذاہب ہمہنگی میں اہم کردار ادا کرے گا کامرامین محمد قدیر کے ساتھ بشیر چودری وقت نیوز اسلام آباد